آپ کو لگتا کہ شوٹر گرفتار ہوں گے جو آج ایک اپ ڈیٹ ہوئی دیا ہے اس کے مطابق کیس میں جو نامزد ملزمان ہیں کیسر بٹ، امیر فتح اور ان دونوں کو سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے سکیل بڑھ صاحب کا ذرائع کے مطابق پہلے نام آ رہا تھا اس کے بعد نام ختم ہو گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی اینکر زائد خاندیوید بڑھ صاحب جن کو قتل کر دیا گیا تھا بہت سی خبریں سامنے آئی تھی خورم پاستان صاحب سینئر کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی اپ ڈیٹ اس حوالے سے کیا ہے ان سے پہنچتے ہیں اسلام علیکم پاستان صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر نئی اپ ڈیٹ کیا ہے اس کیس کے حوالے سے جو آج ایک اپ ڈیٹ ہوئی دیا ہے اس کے مطابق کیس میں جو نامزد ملزمان ہیں کیسر بٹ، امیر فتح اور ان دونوں کو سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے یعنی کہ وہ برون ملک اب سفر نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ یہ طلابی تھی کہ بلاج ٹیپو کے جو دوسرے بھائی ہیں امیر موسیب ان کا نام بھی اس لسٹ میں دیا گیا ہے اور یہ آئی جی پنجاب کی طرف سے ایک درخواست کہہ لیں یا سفارش کہہ لیں کہ وہ ایف آئی ایک کام کو بھی گئی تھی تاکہ ملزمان ملک سے باہر نہ جا سکیں دوسری جانب جو ایک ایسی گاڑی کی بھی نشان دی ہوئی ہے کچھ کیمرہ کی جو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے کہ جو جوید بٹ کی گاڑی کی ریکی کر رہے تھے تو دیفنیلی اس کے علاوہ کچھ اور بھی امپورومنٹس ہوں گی چونکہ اب یہ تفتیش کا اور ایک بڑا سینسٹیف معاملہ ہے تفتیش کا عمل جاری ہے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جس میں سی آئی اے مارل ٹاؤن اس میں تین تھانوں کے انچارج انویسٹیکیشن جو ہے اس میں گل بگ اچھرا اور کالم مارکٹ کے ہیں انہیں اس ٹیم کا حساب نیا گیا ہے اور ایک ایس پی جو ہے انویسٹیکیشن مارل ٹاؤن ان کی سربراہی میں یہ ٹیم سی سی پی لاور کی طرف سے تشکیل دی گئی ہے اب ظاہر ہے وہ ٹیم اپنا کام کر رہی ہے اور کچھ چیزوں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے انہیں جو قلوم ملے ہیں وہ ڈسکلوز ہونی بھی کریں گے اس سے ترتیش کا مل خراب ہوگا لیکن جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس حقام جلد مل زمان تک پہنچ جائیں گے شکیل بڑھ سب کا ذرائع کے مطابق پہلے نام آ رہا تھا اس کے بعد نام ختم ہو گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھیں جی بالکل یہ اطلاع تھی کہ سی ای اے کے دھو افسران کے جو نام تھے وہ اس درخواست میں شامل کیے جا رہے تھے لیکن پھر وہ اس سوالے سے پولیس حقام کے ساتھ باتچیت بھی ہوئی بدائی پارٹی کی تو انہیں اس بات پیگری کیا گیا کہ آپ پولیس کو پارٹی نہ بنائیں جس کے بعد وہ پولیس افسران کے نام نکال لے گئے تو اس میں ظاہر ہے پھر اگر ایک تھرڈ پارٹی سامنے آ گئی دو دشمنی تو چل رہی ہیں دو قرآنوں کی درمیان میں پولیس کو بھی اگر پارٹی کھا لیتے تو دیفنیلی وہ پھر ایک کیس جو ہے وہ خرابی کی طرف ہی جانا تھا تو میں سمت ہوں یہ بہتر ہے کہ چلو پولیس افسران کو اس میں نامزد نہیں کیا گیا کیسر بڑھ صاحب کے امیر بلاج قتل کے بعد بہت سے دبنگ انٹرویو آئے جو انہوں نے بہت سے بے دھڑکوں کے انہوں بات کی لیکن جب اب جوید بڑھ صاحب کا قتل ہوا ان کا نامزد ہوا ہے پرچے میں تو اب ان کے ولوگ آتے بھی میرا اس معاملے سے کوئی لینے دنی اس کو آپ کیا گئے دیتے ہیں دیکھیں ان کا موقف ہے اور جس وقت امیر بلاج ٹیپوہ قتل ہوا تھا تو اس کے بعد جب ٹی فی بڑھ کا ایک ویڈیو بیان بھی اور انٹرویو جو سامنے آیا تھا تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں کیسر بڑھ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو یہ چیز ہے کہ وہ چاہے خواہ ٹی فی بڑھ تو وہ خواہ کیسر بڑھ تو انہوں نے لوگوں کو پولیس کی تفتیش کو جائن کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو انہوں نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہیے لیکن اگر آپ منظریں عام سے ہٹ کر بات کرتے رہیں گے تو وہ صورتی آل کلیر نہیں ہوتی اب امیر بلاج ٹیپوہ قتل میں اگر ٹی فی بڑھ کو نامزد کیا گیا ہے تو جب تک وہ تفتیش کو جائن نہیں کریں گے اب ہام ہی رہیں گے اسی طرح آپ کیسر بڑھ جب تک تفتیش میں شاملے تفتیش نہیں ہوتے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے تو اب ہام رہیں گے تو لہٰذا وہ اب ان کا موقف ہے موقف دینا دونوں پارٹیوں کا حق ہے لیکن اصل جو فیصلہ ہے وہ تو پولیس تفتیش میں ہوگا تو جب تک یہ لوگ سامنے نہیں آتے پولیس کی تفتیش کو جائن نہیں کرتے پولیس اپنی تفتیش نہیں کرتی اس وقت تک تو نہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں ایسی نہ میں کر سکتا ہوں ایون کیا پولیس بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جب تک وہ تفتیش خود نہ کرنے اور اس والے اب جو تازہ حالیہ واقعہ ہے جو ایک افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ ابھی بھی یہ چیز ہے اور خود کیسر بٹ کا ایک میں ویڈیو بیان بھی دیکھ رہا تھا ان کے یہ اپنے الفاظ ہیں کہ جوید بٹ ایک شریف نفس انسان تھے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ لاہور کی مارکٹوں میں ان کا جو ایک عزت عبرو اترام کا رشتہ تھا اور بہت اچھا تعلق تھا سارے تاجروں کے ساتھ بھی جس کی ویسے تاجروں میں بھی غمہ غصے کی یہ ایک لہر پائی جاتی گیا اس حوالے سے تو وہ اب اس جو تازہ واقعہ ہو گیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں جب تک آپ جو مین کردار ہیں جو شوٹر ہیں جنہوں نے جوید بٹ کو قتل کیا ہے جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتے آپ معاملے کے جو تہہ ہے اور جو حقائق ہے اس تک پہنچ نہیں سکتے کہ وہ شوٹر ہی اب بتائیں گے کہ انہوں نے یہ اقدام کیوں کیا کس کے کہنے پہ کیا آپ کو لگتا کہ شوٹر گرفتار ہوں گے دیفنیلی جس طرح پولیس کی ایکٹیو ہوئی بھی ہے پولیس ملزمان تک پہنچ جائے گی اور پولیس کے لیے جس کام کے پیچھے اگر وہ ایک دفعہ چڑ جائے صحیح سنسیر ہو کے تو کوئی ملزم پولیس کی پہنچ سے دھو نہیں ہو سکتا جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں اکثر جو شوٹر ہوتے ہیں ان کا پہلے ویزا پاسپورٹ تیار ہوتا ہے ان سے کام لے جاتا ہے اس کے بعد فوری انہیں بار بھی دی جاتا ہے اس طرح کے معاملت دو سکتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب وہ ایک شوٹر تھا وہاں پہ جس نے جا کے بلاش ٹیپو قتل کیا تھا وہ موقع پہ مارا بھی تو گیا تھا یہ ایک ہنڈر ورڈ کی جو کہانیاں ہیں اس میں تو پھر یہ سارے سین چلتے ہیں تو بہرحال اللہ کرے کہ ایسی کامیابیاں پولس کو ملے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے بزائی صاحب کے امن و امان قائم ہونا چاہیے میں بارہا مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں کہ دشمنیوں کو خاتمہ ہونا چاہیے شہر میں ایک امن کی فضاء ہونی چاہیے اب کل والے جو جو قتل کے بعد کی جو صورتے آگئے ہیں لوگوں میں خاصا خوف و حراس پایا جاتا ہے اس حوالے سے کہ عدم تحفظ کا شکار ہیں کہ دن دیارے ایک مسروف ترین روڈ پہ اس طرح سرعام آکے کوئی شوٹر آئے ہیں اور مار کے چلے گئے ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر خدا نہ قاستہ وہ گولیاں کسی رہ گر کو نہیں لگ گئی وہاں سے سکول کالیجز کے بچے گزر رہے تھے اور وہاں سے بڑی فیملیز اس وقت گزر رہی تھیں کیونکہ وہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ سکول کالیجز سے چھٹی ہونے کے بعد لوگ گھروں کی طرف بھی جا رہے تھے دونوں طرف میں تو کالیج یونیورسٹی اور سکول ہیں اور بڑا مسروف ترین وہ روڈ ہے اور اس میں ہر وقت وہاں ٹریفک کا دبا ہو رہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں سیون ایٹی لگنی چاہیے تھی جس طرح کیا معاملات اس میں سنا تو ہے میں نے کہ کوشش کی جاتی رہی ہے مدیعی پارٹی کی طرف سے کہ اس مقدمے میں سیون ایٹی لگائی جائے اب یہ پولیس اکام بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا تھا کہ سیون ایٹی لگانی ہے کہ نہیں لگانی بارہ لگی تو نہیں ہے لیکن یہ چیز ذرائے بتا رہے ہیں کہ مدیعی پارٹی کا اس سوالے سے دباؤ تھا اور مطالبہ بھی تھا کہ اس میں سیون ایٹی کی دفعات کو شامل کیا جائے کیونکہ پبلک پلیس پہ یہ واقعہ ہوگا کیسر بڑھ صاحب کہتے ہیں میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں چیکنہ ان کا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی تنی فائدہ اٹھا رہی ہے میں نے آپ سے کہایا کہ یہ ساری صورتحال تب بھی واضح ہوگی کہ جب پولیس اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچے گی اور اصل شوٹرز کو گرفتار کرے گی تب بھی آپ اس بات کا کوئی فیصلہ کر سکیں گے یہاں یہ بات سامنے آئی گی کہ بلفرض اگر کیسر بڑھ وغیرہ اس معاملے میں شامل نہیں ہے تو پھر کون ہے اور دوسرا پھر بات وہی ہے کہ جوید بٹکا کبھی بھی ان دشمنیوں کے ساتھ براہ راستلق ہی نہیں رہا اور دیکھیں نا وہ کتنا ایزی تھے یہ بات ہے کہ وہ ایزی پھر رہے ہیں انہیں یہ خوف دار خوف ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی دشمنی سے کوئی تعلق ہے کوئی گن مین نہیں دیکھ رہے ہیں آپ وہ تو ریلیکس تھے اگر ان کے ذہن میں یہ بہام ہو یہ خدشات ہو کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے یا انہیں کوئی ثریڈ بھی ہو تو وہ اپنی سکیورٹی بھی تو رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے کوئی سکیورٹی رکھنا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن وہ ہالویز اسی طرح کے لئے پھرتے ہوتے تھے جوید بٹ صاحب کے قتل کے بعد جو ان کی یونین ہے وہاں سے کوئی رسپانس آیا کوئی اپ ڈیٹ کوئی خبر آیا اس میں ایسا ہے کہ آج بھی تاجر برادری ساتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی اور تاجر برادری میں بھی اس افسوسناک واقعہ کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دکھا جا رہا ہے کیونکہ جوید بٹ کا تاجر برادری میں خاصہ اصل الرسوح میں کہہ رہا ہوں تعلق اور اصل الرسوح بھی تھا تو اس میں جو آج کی تلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ تاجر برادری نے آج یہ لسین کیا ہے کہ ابھی کچھ دن دکھا جائے کہ پولیس کیا کرتی ہے اگر تو پولیس ملزمان تک پہنچ جاتی ہے اور اس قتل کو بے نکاب کرتی ہے تو پھر تو وہ پر امن طریقے سے ہی اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اگر پولیس کامیاب نہیں ہوتی تو دین وہ کوئی اپنی سٹیٹیجی بنائیں گے اور یہ چیزیں بھی آج ماہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ کچھ تاجر رہنماوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم فوری طور پر کوئی اتجاج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی امن و مان کی صورتح آر ڈسٹرب ہوگی اور انتشار پھیلے گا لہٰذا فیل وقت پولیس کو موقع دینا چاہیے کہ پولیس کیا کرتی ہے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے ٹی فی بٹ صاحب اپنے بنائی کے جو مجد پر نہیں آئے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ظاہر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری اور پولیس کو مطلوب بھی ہیں تو وہ کیسے آ سکتے تھے بہت میرے پر نے خورم پاشا صاحب آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو ناظرین جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو ہماری کوشش ہوگی سب سے پہلے شان پاکستان پر اپڈیٹ آپ کو پہنچائی جائے کمیٹس بابس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور شان پاکستانوں کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ